مولانا محترم کے لئے کئی سوال آتا ہے ایک اویس صاحب ہے پیشے سے انجینئر ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بد شگونی سے کیسے بچا جائے وزات کیجئے بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا ہے کہ بد شگونی سے کیسے بچا جائے یعنی ہماری اندر یہ نحوست آ جاتی ہے پاپ آ جاتا ہے کسی کے تعلق سے ہم ذرا اپنے دل میں کچھ رکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا اگر ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا کیوں ہو گیا کیسے بچنا چاہیے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ فائدہ اللہ کی طرف سے نقصان اللہ کی طرف سے اس لئے ایک حدیث کے اندر آیا سنو نبی دعوت کتاب اُطِب کتاب نمبر ستائیس حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس اَتْطِيَارَةُ شِرْكُن اَتْطِيَارَةُ شِرْكُن ثَلَاسًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزْحِبُهُ بِالتَّوَكْل بششگونی شرک ہے بششگونی شرک ہے تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہم میں سے لوگوں کی دلوں میں بششگونی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالی بھروسے کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزْحِبُهُ بِالتَّوَكْل اللہ تعالی بھروسے کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا بھی احتمام کرتے رہیں ہمیشہ اے اللہ تیری طرف سے ہی بھلائی ہے نقصان تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں اور ہمیشہ ہم یہ سوچیں جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے واللہ عالم بسواب دوسرا سوال مولانا محترم کے لئے یہ ہے محمد فیصل صاحب طالب علم ہے پیشے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کیسے بڑھے اس کی وضاعت کریں ایمان کیسے بڑھے ایمان بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں ایک آیت پر غور کیجئے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر دو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ زَادَتْهُمْ اِیمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن آدمی تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نمازوں کے احتمام سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح دینی مجالس میں رہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں ایمان تو گھڑتے بڑھتے رہتا ہے نا دعوت و تبلیغ کے کام میں کوشش کرنے سے ایمان بڑھتے رہتا ہے کیونکہ جب دینی مجالس ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا خیر ہوگا تو اس طریقے سے ہماری ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو ہم اور آپ دینی مجلس میں جائیں دینی مجلس میں پہنچیں اور اپنے ایمان میں زیادتی کریں تو اس طریقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کر دے گا واللہ والم السلام ارشاد احمد صاحب کا انتہائی ایک علمی سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث تو اس کا مطلب سمجھئے ارشاد صاحب کا جو سوال ہے یہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح بخاری کتاب اتب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5707 کہ تم کوڑھی سے بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو اور ایک حدیث اور ہے وہ کونسی حدیث ہے لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ صحیح بخاری کتاب اتب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 577 کہ چھوچات نہیں ہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اللو منحوس نہیں ہے پرانے زمانے میں لوگ اللو کو جب دیکھتے کہ گھر پر آ کر بیٹھ گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ اس گھر میں کسی کا انتقال ہونے والا ہے آج بھی ایسا ہی ہے اور اس زمانے میں یہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں اللو آتا اور جس کا قتل ہو گیا ہوتا اس کی قبر کے پاس پہنچتا ہو کہتا اسکونی اسکونی مجھے خون پلاؤ خون پلاؤ یعنی اس کے قتل کا بدلہ لو تم میں چین سے رہوں گا ورنہ میں چین سے نہیں رہ سکتا تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ چھوچات نہیں ہیں دوسری حدیث میں یہ ہے کہ بھاگو بھاگو شہر سے جس طریقے سے بھاگتو کوڑی سے بھاگو ان جیسی اور بھی حدیثیں ہیں جیسے ایک حدیث کے اندر اوڑایا صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیس کیا کہا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا يُورَدُ الْمُمْرِزُ عَلَى الْمُسِحِّ کہ بیمار آدمی کو صحیح آدمی کے پاس نہ لے جاؤ یا صحیح آدمی کو بیمار کے پاس نہ لاؤ ایک یہ حدیث ہے ایک حدیث اور ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتیس اِنَّا قَدْ بَعْيَانَا كَفَرْجِعْ ایک کوڑھی آدمی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میں نے بیعت لے لیے آپ لوڑ جائیے ایک حدیث اور ہے لَا تَدِیمُ النَّزْرَ إِلَى الْمَجْزُومِينَ سننے دیبنِ ماجہ کتاب اُتِّب کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 3543 کہ تم کوڑھی کی طرف نظر بھر کے مت دیکھو ان جیسی حدیثوں کے اندر آپس میں جوڑ کیسے پیدا کریں گے اللہ معلوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ حدیث السحیہ کے اندر جن نمبر دو صفحہ نمبر 971 میں کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں یہ آیا کہ چھوچھات کی بیماری نہیں ہے اس کی اصلیت نہیں ہے زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ کا عمل دخل نہیں ہے نہیں ہم کو ماننا پڑے گا بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلتی ہے چاہے ٹی وی کی بیماری ہو کوڑ کی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو جب تک اللہ نہ چاہے بیماری نہیں پھیلے گی اور غور کیجئے گا دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی نکالا کسی آدمی کا عقیدہ کمزور ہے تو اگر وہ بیمار کے پاس بیٹھ جائے گا اور اس کو بیماری لگ گئی تو فوراں کہے گا اسی کے وجہ سے لگ گئی اس لئے کہا جا رہا بھاگ کے رہو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار کے پاس ہیں اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی اور بیمار کے پاس نہیں ہیں لیکن اللہ چاہے گا تو لگ جائے گی تو یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو کامیابی ہے تو جہاں کہا گیا بھاگنے کے لیے تو وہاں بھی کوڑ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک کوڑ ایسا ہے بلکل شیر کی طرح نظر آتا ہے تو آدمی اگر دیکھے تو گھبرا جائے تو جس کے دل میں گھبرا آٹھ ہے کہ اگر میں اس کے پاس رہوں گا تو مجھ کو بھی کوڑ ہو جائے گا تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیچھے ہڑ جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہ رہے بلکہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کرے اللہ لکھے رہے گا تو ہو جائے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا واللہ عالم بس سواق سلیم انساری پیشے سے بزنس میں نے ان کا سوال یہ ہے کہ نظر لگنا کیسا ہے کیا نیک لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے نظر لگنا تو حق ہے یہاں تک کہ ماں بات کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے نظر لگتی ہے نظر لگنا حق ہے سعی بخاری کی حدیث بھی ہے سعی بخاری کتاب اتب کتاب نمبر چھہتر باب العین حق کہ العین حق نظر لگنا حق ہے تو جب نظر لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے سعی حدیث کے اندر آیا جیسے موتہ کے اندر مشکات کے اندر کہ اس آدمی سے کہا جائے کہ وہ اپنا ہاتھ دھوئے وہ گسل کرے اور اس کے پانی کو آدمی کے سر پر یا جسم پر مارا جائے جس پر نظر لگی ہے نظر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم کو اچھی لگے تو ہم کہیں ماشاءاللہ بھارک اللہ اللہ برکت دے جو اللہ چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں پھر اسی طرح نظر بس سے بچنے کے لئے ہمیشہ پڑھتے رہیں قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یہ پڑھتے رہیں ایک آیت پر غور کیجئے سورہ ہے یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر سنسٹھ وَقَالَ يَا بَنِيَا لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَاہِدٍ وَاتْخُلُوا مِنْ أَبْغَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيَا أَنكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو بھیجتے دس بیٹے ہیں وہ لگا کے گیارہ ہو جائیں گے یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بھیجتے تمام بیٹوں سے کہتے بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا ورنہ لوگ دیکھیں گے اتنے لمبے تڑنگے سب ایک ہی بھائی ہیں نظر لگ سکتی ہے لیکن پھر اسی کے اندر کہتے جو اللہ چاہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کہا تو نظر بھی لگے گی جب اللہ چاہے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نظر نہیں لگے گی تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو کہیں ما شاء اللہ بارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس طریقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ نظر نہیں لگے گی واللہ حالہ بس سوا سحیل اختر باربنکی سے ان کا تعلق ہے ان کا سوال یہ ہے وہ سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ کچھ جگہ پر جب عورت حیز یا نفاظ کی حالت میں ہو تو لوگ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس کے پاس بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے اس کا شوہر اس کو نہیں چھوٹا اس سے بالکل الگ تھلگ تنہا رہتا ہے ذرا سمجھائیے بھائی نے سوال کیا یہ تو یہود و نصارہ کے اندر تھا کہ جب عرض کے حیث سے ہو جاتی ناپاک تھی تو اس کے ساتھ نہیں ملتے تھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں غلط ہیں صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے لیکن ان کے ساتھ ہم بستر نہیں ہونا ہے وَيَسَلُونَكَانِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَا عَذَنْ فَاتَذُلُ النِّسَافِ الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ فِي کہا گیا کہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے تو ذرا دور رہو الگ تھلگ رہو لیکن جب وہ پاک و صاف ہو جائے تو قریب ہو جاؤ ان سے مل سکتے ہو تو سب کچھ کر سکتے لیکن اس سے جمع نہیں کر سکتے ہم بستر نہیں ہو سکتے ان کا ہاتھ کا پکایا ہوا کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے لئے درجات بھی رکھے ہیں اگر وہ صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بڑھاتا ہے بہت ساری جگہوں پر ان کے لئے نماز یہ ہو جاتی ہے پھر روزے بھی ان کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے ایک سوال ہے اعجاز خان صاحب کا وہ سوال یہ ہے کہ زندگی کے مسائب بطور آزمائش ہیں کیا کبھی مسائب آمال کا بدلہ بھی ہوتے ہیں بھائی نے سوال کیا کیا مسائب کبھی آمال کا بدلہ بھی ہوتے ہیں ایک آیت پر غور کیجئے گا مَا يَفَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ سورو نیسا سورو نمبر چار کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان والے ہو اور شکر گزار ہو اگر ہم اور آپ برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا آزمائے گا تو یہ ڈرانے کے لیے بھی ہے یہ آزمائشیں یہ مسیبتیں کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو وقتی طور پر ذرا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ سمل جائیں تو جو لوگ سمل جاتے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں میری برائی کا یہ نتیجہ ہے تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اگر برا کام کر رہا ہے تو یہ مسیبتیں جو آئی ہیں اسی برائی کی وجہ سے آئی ہے تاکہ یہ پریشانی کو چھوڑ دے گناہ کو چھوڑ دے جب گناہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا تو کبھی کبھی مسیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں اور آپ نے بہت ساری حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا اور قرآن کریم کے آیتوں میں بھی پڑھا ہوگا یہ بہت بڑی بڑی پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ تو بہت ساری قوموں کو گناہوں کی وجہ سے بھی حلاک کر دیا ہے علمے کمی کرنے میں شعب علیہ السلام کی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تو یہ گناہوں کی وجہ سے بھی مسیبتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے اس لئے لوگوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اللہ تعالیٰ محمد حسن شیخ ٹیچر ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بزنس میں نقصان یا کم بزنس ہوتا ہے تو ایسے شخص کو سمجھانے کے لئے کون سا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے بھائی نے یہ کہا کہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ بزنس میں میرا نقصان ہو رہا ہے یاد رکھئے گا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے ہم چاہے جہاں بھی رہیں جس طریقے سے بھی رہیں اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہوگا اللہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تو فائدہ ہوگا ایک حدیث میں نے پڑھی تھی سرن ترمزی کتاب القدر کے اندر حدیث آئی ہے حدیث رمضہ دو ہزار ایک سو تین تالیس لا عدوہ ولا سفرہ خلق اللہ کل نفس فقط بحیاتہ و رزقہ و مصائبہ چھوچھات نہیں ہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی اس کی روزی روٹی لکھی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھی ہیں تو آدمی نیک کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے اپنے ایمان کی خیریت لے نیک لوگوں کے ساتھ رہے قرآن کریم کی تلاوت کرے اچھی جگہ پہ جائے مسجدوں سے اپنا تعلق برقرار رکھے بحال کر لے تاکہ کسی طریقے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے جب ایمان زیادہ ہوتا جائے گا تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے واللہ والا مرسوا ذلہما الطاف پیشے سے ٹیچر ہے ان کا سوال یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگوں کی تقدیر درخشان اور کچھ کی تقدیر میں اندھیرہ کیوں ہوتا ہے کیا تدویر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا بہن نے جو سوال کیا تدویر کا ہاتھ نہیں ہے تدویر کا ہاتھ بھی تقدیر کا ایک ذریعہ ہے تدویر کا ہاتھ بھی تقدیر کا ایک ذریعہ وہ لکھا ہے کہ انسان ایسا کرے گا تو وہ ایسا کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے لکھا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ وہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یاد رکھئے گا مومن کے لئے کسی بھی ناہیے سے نقصان نہیں ہے اگر نقصان بھی ہوا یہاں گیا تو وہاں ملے گا یہاں جاتا ہے وہاں پاتا ہے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نوہ سو نوہ نوہ نوے عَجَبًا لِعَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ عَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرِ مومن کا معاملہ تو بڑا عجب ہے یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو نقصان کہاں ہوا اللہ نے آزمائش کے طور پر یہ رکھا تھا اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی تو یہ تو وقتی طور پر ہے اس لئے ایک آیت بغور کر لیجئے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاظْ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامت دنیا میں کسی کو مکمل کوئی چیز نہیں ملی ہے یہ ملی ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے قارون کو دے کر آزمایا اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کیلئے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں تو یہ دنیا نامکمل ہے مکمل نہیں ہے اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے جو اگر غریب ہے محتاج ہے تو وہ مالداروں سے پہلے جنت میں جائے گا تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے یہاں کا اگر ظاہری نقصان ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے واللہ عالم اس سوال امیر النسان عالم ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ نوزائدہ بچوں کو نظر لگنے کے ڈر سے چھپانا یا مجلس میں نہ لے جانا کس حد تک بدعقیدگی کے قریب ہے چونکہ حدیث کی بنیاد پر کہ نظر لگنا حق ہے بہن نے جو سوال کیا اس سلسلے میں ایک آیت پر غور کر لیجئے گا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا حضرت سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر سنسٹ اس کے اندر کیا کہا تھا بیٹوں الگ الگ دروازے سے داخل ہونا یہ احتیاط ہے یہ احتیاط ہے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا احتیاط ہے پھر اس کے اندر کہا فیصلہ اللہ کے لیے ہے فیصلہ اللہ کے لیے تو وہ اگر بچے کو بچا کے رکھتی ہے لیکن فیصلہ اگر اللہ کا ہوگا تو لگ جائے گا پھر اسی طرح کہا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور مومنوں کو چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے اس کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ احتیاط کے طور پر ایسا کر رہی ہیں احتیاط کے طور پر اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا لا تدیم النظر الی المجزومین سنن ابن ماجہ کتاب اطیب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3543 کہ نظر بھر کر کوڑی کی طرح مت دیکھو یہ احتیاط ہے اگر یہ لگتا ہے کہ وہاں بچا کے رکھیں گے تو لوگوں سے بچا رہے گا احتیاط لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے دل کے اندر کے اللہ اگر چاہے گا تو وہاں بھی لگ سکتا اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے اور ماباب کی بھی نظر لگتی ہے تو ہر چیز میں عمل دخل چاہے فائدہ ہو نقصان ہو صرف اللہ کا ہے کسی انسان کا نہیں ہے تو یہ عقیدہ ہے تو وہ احتیاط کے طور پر مانا جائے گا واللہ والم بس سباب محمد انس ابن فیضان احمد درجہ سوم کے طالب علم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو وغیرہ وغیرہ ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا اور سزا دے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دے گا اس کا کیا مطلب کہ اللہ غفور الرحیم ہے اب جو چاہے کریں ایسا نہیں ہے اللہ انصاف کرنے والا بھی ہے اللہ پکڑنے والا بھی ہے یہ تو غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ شیطان نے ان کو بہلایا ہے فسلایا ہے آیتوں پر غور کیجئے جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر انچاس اور آیت نمبر پچاس نبے عبادی انی انالغفور الرحیم وعن عذابی هوالعذاب العلیم میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے تو ایسا کیا ہوا ہم کو اپنے لائق کی چیز یاد نہیں اللہ بخشنے والا ہے ہاں اللہ بخشنے والا بے شک اللہ رحم کرنے والا بے شک لیکن اللہ پکڑنے والا بھی ہے تو کیا آپ ایک صحابی کے بارے میں یہ بتا سکتے کہ اس امید پر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو کہ اللہ بخشنے والا ہے سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر بیاسی وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِّمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا سُمَّحْتَدَى بے شک میں بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عامال کیے اور جو سیدھے رہے اللہ بخشنے والا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا جس نے نیکی کی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا جس نے نیکی نہیں کی اللہ نے اس کو بھی کہا جات تیرے لیے بھی وئی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی انصاف کی خلاف ہے ہاں اگر توحید مضبوط ہے توحید پر ہے تو اللہ گناہوں کے سزا دے گا شرک پر نہیں مرا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ آئِنُ شَرَقَبِهِ وَيَغْفِرَ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءَ کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا واللہ عالم اس سوا ایک بھائی کا سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیا مکان بنانے کے بعد جب لوگ اس گھر میں جاتے ہیں تو ان کے گھر کا کوئی شخص زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتا اور وہ مر جاتا ہے تو لوگ گھر کو منحوس سمجھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط گھر کو منحوس سمجھنا تو صحیح نہیں کیونکہ میں نے حدیث کے اندر بیان بھی فرمایا اور آپ سے کہا بھی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی اگر برشگونی ہوتی تو نحوست ہوتی تو یہ تو آپ نے اپنے دماغ میں رکھا ہے لیکن ہے نہیں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2225 اگر برشگونی ہوتی نحوست ہوتی تو تین چیز میں عورت میں گھوڑے میں گھر میں لیکن نحوست نہیں ہے پاپ نہیں ہے بلکہ برکت ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی یتنی لکھی تھی اتنے دن تک وہ زندہ رہا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے اس میں گھر کا کیا لینہ دینا آدمی جہاں کہیں بھی رہے مضبوط پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا گھر کے اندر بھی رہے گا جہاں قلعہ ہو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 تم جہاں کہیں بھی رو موت آج آئے گی اس میں نہ نئے گھر سے کوئی مطلب ہے نہ پرانے گھر سے کوئی مطلب ہے جہاں بھی اللہ نے لکھا ہے جس وقت لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے موت ایک منٹ آگے پیچھے نہیں آتی جہاں جس وقت جس گھر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ وہاں موت لے آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے موت کب آنے والی ہے سورہ لقمان کے اندر سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر چونتیس دکھئے ایک ہے کسی نفس کو نہیں معلوم کہ زمین پر اس کی موت آئے گی اسی گھر میں اللہ نے لکھی دی اس لئے موت آگئے تو اسے گھر کا کیا لے نہ دینا اللہ علمی صاحب جزاک اللہ ہم مشکور ہیں مولانا سناؤلہ مدنی صاحب کے کہ انہوں نے اتنا قیمتی اور علمی اور معلوماتی خطاب فرمایا اور ہم سامعین کو محضوظ فرمایا جزاک اللہ خیرن آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی